سر مینگو سبھی بتائیے گا کہ آپ نے جائے سے کہا کہ اب کسی اسی نے فیصلہ شروع ہوگی تو کیا جو فینانس بل ہے ملشتہ سالہ تو آپ نے تابعات کے باہتوں کو حمایت کی ایک بہت کی اب موجودہ فینانس بل کی آپ حمایت کریں گے یا مقاشر کریں گے یا ووٹنگ میں حصہ نہیں دیں گے دیکھیں نمی جب ہم نے حکومت کا ساتھ ہی چھوڑ دیا ہے تو بیگانی شادی میں پھر عبداللہ دیوانیم کیوں بنے ہم تو پی ٹی آئی اور باف باف باپ پارٹی جو ہے اس کو جڑوا بہنیں سمجھتے ہیں تو ان کے ساتھ تو کوئی دائرہ جی کے نہیں ہو سکتا یہ تو صبحی جماعت بیٹھے گی اور صبحی جماعتیں آپس میں سوچیں گی کہ وہاں کیا کوئی تبدیلی کی امکانات ہو سکتے ہیں نہیں میں اس پر تفصر کرنے کے پوزشن میں نہیں ہوں مرمان صاحب عبداللہ دی مارچ جس مجھتر کے لیے آپ لائے تھے کہ وجود حکومت کا خاتمہ آنڈانا اب جبکہ اکتر نینڈل صاحب بھی حکومت کے پر ساتھ نہیں ہیں کیا اس طرح کی صورتال پیدا ہو سکتی ہے کہ تمام مقانچین جماعتیں حکومت بنائے اور وجود حکومت کا خاتمہ دیکھیں فیلہر تو دنیادی بات یہ ہے کہ ہماری تحریک کے دوران ہی کرونا کا مسئلہ آیا اور آپ نے دیکھا کہ جو ہی ملک میں کرونا وبا ڈیکلیئر کر دیا گیا ویاسی سطح پہ تو ہم نے کہا جی کہ ہمارے جگڑے سیاسی تھے اور تصادم سیاسی تھا یہ مسئلہ انسانی ہے اور یہ طبی مسئلہ ہے اس پہ ہمارا رضاکار ہمارا کارکن ہر سطح پر انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے کے لئے تیار رہے گا تمام چیزوں سے ہم سیاسی سرکرمیہ معاتل کر دی مدارس ہم نے بند کر دیئے امتحانات ہم نے روک دیئے مساجد کے حوالے سے مشترکہ حکمت حملی اور سیوپیز تیع ہو گئی اور ہم اس پر مکمل اب تک بھی پابندی کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ملک کی سیاسی نظام میں تعتل آیا لیکن اس تعتل کی آڑ میں جب حکومتی سطح پر غیر جمہوری فیستے ہونے لگے اور اس سے انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا تو ہمیں بھی مجبوراً پھر محدود پیمانے پر سرگرمیہ شروع کرنے کا مجبوری ہوئی اور ہم نے تمام سیاسی پارٹن کے ساتھ رابطوں کا عمل شروع کیا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صوبہ خیفر پشتوں خام میں اور آج بلوچستان صوبہ کی اپوزیشن پارٹیاں اور اس طریقے سے دوسری صوبہ میں دوسری جماعتی کی آل پارٹیز کر رہی ہیں یہ باہمی روابط کا ایک عمل ہے جب ہم تمام متفقہ نکات پر ہر صوبہ کے لوگ بہن جائیں گے تو پھر مرکزی سطح پر ایک آل پارٹیز کی طرف ہم جائیں گے اور اس وقت ایک ماحول ہم بنائیں گے تو انشاءاللہ رزیز ان حالات میں جتنا کچھ اپوزیشن کے پر ارفارم پر ہو سکتا ہے اور عام آدمی کی جو ہم ترجمانی کر سکتے ہیں اس کی نمائندگی کر سکتے ہیں اس میں ہم میدان میں آگئے ہیں اور انشاءاللہ رزیز یہ عمل آگے بڑھے گئے ورنہ ترجمانی کر سکتے ہیں آپ کی سیاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیاست بہت عجیب ہے آپ کی آپ جندر بھی رہو سکتے ہیں یہ اولو نشنلوں نے دونوں فریقین کو انگیج کر سکتے ہیں آپ نے جب ہم سکتے ہیں آپ نے جب ہم سکتے ہیں آپ نے جب ہم سکتے ہیں اپوزیشن نے بڑا علیہ سلیہ سے کہاں کیا کہ یہ ناصر بکتی ہے آپ نے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں اور دوسری جانب جمعیت کی تحادیم ہے اپوزیشن نے بھی انگیج کیا آپ انہوں نے بہت بھی یہ کہا گیا کہ کچھ کرٹیاں دی بھی ہیں کچھ کرٹیاں دی بھی ہیں کیا وہ ٹائم کب آئے گا جب آپ ان کریکٹرز کے ان کرٹیاں لینے اور دینے وقت کے نام ساتھ ہیں جب کرونا ذرا درہ نیچے جائے گا اچھا مولنا کوئی تحریک عدم اعتماد کا اپشن بھی ہے کوئی کسی اپنے پاس وزیلی آدم کے خلاف لانے کے عدم اعتماد کا اپشن کوئی ہے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ایوان کے اندر کے عراقین کی تعداد اور اس کے اوپر شمار ہوتی ہے اکثریت تو ہمارے پاس پہلی بھی تھی لیکن سینٹ الیکشن میں چیئرمین کریشن نے کیا ہوا کرتا تاریخ کا ایک بہترین واقعہ ہم نے تاریخ کے عراق پر چھوڑا ہے تو ایسی صورتحال میں آپشن تو ہے یہ تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کو عملی جامع پہنانا اس کو وہ نتائج حاصل کرنا اس پر تو ایک دفعہ نہیں بار بار سوچنے کی ضرورت ہے سبحانہ صاحب آپ کی اجارت سے سبحانہ صاحب سبحانہ صاحب سبحانہ صاحب یہ بات بہترین چھیک ہے آپ کے بزرگوں نے اور آپ میار کی چاہترین بلوچستان کے عوان کی مشکلائے اور ان کے مسائط کو حل کرنے کے لئے ہمیشہ پاکتے ہیں اور آج سے یہ کسی بھی جو ہے وہ اسی تناظر میں ہمارے دیا سبحانہ صاحب سبحانہ صاحب سبحانہ صاحب سبحانہ صاحب کہ بلوچستان کے کون سے نواب ہیں کون سے ستار ہیں کون سے رئیس ہیں پھر تو بفاتی دارہ حکومت میں دزدس کروڑ کی بغلے نہیں جن کے پاس پانچ پانچ کروڑ کی گاڑی نہیں اب بھی جب ہم آئے پہ ایک سامنے ڈھاکڑی دی یہ تو لگت رہے پہ دنہی کے اندر کو یہ کسی ہوئی یہ گاڑی اور ایسی صورت کے حال کے اندر مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد میں قیام کر کے پھر جکمورہ کے اندر کوئی غریبوں کی کوئی بات کر دیں کچھ عجیب سہا ہی لگتا سکتا ہے تیکھیں آپ نے بلوچستان کے سرداروں کی نوابوں کی جو تعداد گرائی میں آپ کو صرف مشرف کے دور کی تعداد جو وہ ہمیشہ کہتے تھے تیتر سردار میرے پاس ہیں باقی جو ہیں مخالفے تین تو اس کے باوجود بلوچستان کے تہتر سردار جب مشرف کے ساتھ تھے تو بلوچستان کا مسئلہ کیوں نہیں اور بلوچستان کے سرداروں کو مورز الزام ٹھہرانے ہیں میں رہا ہمیں ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو مورز کیونکہ نواب مقران نہ ہوتا تو مقران کی اسٹیٹ پاکستان میں شامل نہیں ہوتی جام لسبیلا نہ ہوتا تو لسبیلا کی اسٹیٹ جو ہے پاکستان میں شامل نہیں ہوتی خاران کا نواب نہ ہوتا تو یہ ان کا علاجی یہ جو انہوں نے غلطیاں کی اور جہاں تک ہمارے بلوچستان کے سرداروں نوابوں کا میں آپ کو کہہ دیتا ہوں جو بھی بلوچستان کے نواب سردار چاہے حکومت میں چاہے پوچشن میں ان کو ایک سائٹ پہ ان کی مال و دولت ایک سائٹ پہ رکھ لیں پاکستان کے تین جنرل جنرل مشرف جنرل زیاؤلک اور جنرل ایوب خان کی جائدادوں کو ایک ساتھ رکھیں اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان اور اختر منگل کی نیوز کانفرنس زاری ہے اب واپسی میرے بس میں نہیں ہے حکومت میں واپس زانے کا فیصلہ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کرے گی